بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق ہماری یہ دوسری قسط ہے اور اس قسط میں ہم بتائیں گے کہ ان کے پہلے بزرگ حضرت سحل بن عبداللہ تستری جو ہیں ان کی زندگی کیسی تھی وہ کس قسم کے ولی اللہ تھے ان کا اللہ سے قرب کیسا تھا اور انہوں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے کیا کیا جتن کیے اور پھر یہی سے نور بصیرت جو حضرت منصور حلاج کو منتقل ہوا وہ اس کے بارے میں ہم روشنی ڈالیں گے تو آئیے بات کرتے ہیں پہلے حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کا شمار صوفیاء اکرام میں ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ تین سال کی عمر ہی سے اپنے مامو شیخ محمد سمار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے حضرت سحل رحمت اللہ علیہ نے ابتدا میں قرآنی تعلیم حاصل کی اور سات سال کی عمر سے روزہ رکھنے لگے پھر جب بارہ سال کی عمر میں ایک فقی مسئلہ پیش آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ حضرت شیخ حبیب حمزہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بسرہ حاضر ہوئے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے چند لفظوں میں وہ مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت حبیب حمزہ رحمت اللہ علیہ کے زود و تقویٰ اور علم و فضل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے پھر کچھ دن بسرہ میں رہ کر حضرت شیخ کی صوبت سے فیض یاب ہوئے اور بعد میں اپنے شہر تستر لوٹ آئے پھر آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو جو کی دو ٹیکیاں کھا کر شکم کی آگ بچھا لیتے بعض رویتوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے سات سات دن تک کچھ نہیں کھایا آپ رحمت اللہ علیہ ممنوع آیام کے سواہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور راتیں یادِ الہی میں گزارتے تھے پھر ایک ایسا نازک وقت بھی آیا کہ اہلِ تستر نے حضرت سہل بن عبداللہ پر کفر کا فتوہ لگا دیا آپ لوگوں کی اس تنگ نظری سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اپنا سارا اساسہ فروخت کر کے مکہ موظمہ روانہ ہو گئے اور یہ اہد کر لیا کہ اندھا کسی سے کچھ نہیں مانگو گا پھر جب آپ مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آپ کے نفس نے سوال کیا سہل بن عبداللہ تم نے مجھ پر بہت مظالم ڈھائے ہیں پھر بھی اگر تم مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ موظمہ تک کوئی شاید طلب نہیں کروں گا اپنے نفس کی آواز سن کر حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ مچھلی اور روٹی کی تلاش میں نکلے ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ چکی چلا رہا ہے اور چکی کا مالک قریب ہی بیٹھا ہے حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ اس شخص کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے دن بھر کی میند کے بعد تم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو چکی کے مالک نے حیرت سے ایک مفلوق الحال شخص کو دیکھا اور بے پروہی سے کہا میں اونٹ کے مالک کو دو دینار دیتا ہوں حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا تو باری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اونٹ کو کھول کر اس کی جگہ مجھے باندھو میں تم سے دن بھر کی میند کے عبت صرف ایک دینار طلب کروں گا الگرد حضرت سہل بن عبداللہ نے پوری توانائی کے ساتھ چکی چلائی اور شام کو ایک دینار لے کر مچھلی اور روٹی خریدی پھر جب کھانا کھا چکے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب بھی تم مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اس طرح میند کرنی پڑے گی اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ نے ارکان حاج ادا کیے اور مشہور صوفی بزرگ حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے حضرت سہل بن عبداللہ کی یہ خاص عادت تھی کہ نہ تو آپ کبھی دیوار سے ٹیک لگاتے نہ پاؤں پھیلاتے اور نہ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے ایک بار مسلسل چار ماہ تک آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد رہا حضرت سہل بن عبداللہ نے کسی کے سامنے اس درد کا اظہار نہیں کیا اور خاموشی سے اپنے پاؤں پر پٹی باندھ لی پھر جب ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت سہل بن عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر حضرت زنون کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سہل بن عبداللہ کی طرح حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کی انگلیوں پر بھی پٹی بندی ہوئی تھی شیخ یہ کہا اس شخص نے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا میں چار مہینے سے پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا بڑی عجیب بات ہے اس شخص نے اپنی حرد کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ کے مرید سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں بھی پٹی بندی ہوئی ہے یہ سن کر حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر محبت کا خاص رنگ آیا پھر آپ نے نہیت پرسوز لہجے میں فرمایا سہل کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح پیروی کرے اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت زنون بن عبداللہ کو اپنے پیر و مرشد سے کس قدر محبت تھی ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت زنون بن عبداللہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے حسب معمول کوئی جواب نہیں دیا پھر دوسرے دن حاضرین مجلس نے خلاف معمول آپ رحمت اللہ علیہ کو دیوار سے پشت لگائے اور پون پھلائے ہوئے دیکھا لوگوں کو حضرت صحر رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمل پر بڑی حیرت تھی مگر عدب و احترام کے پیش نظر کوئی بھی اس تبدیلی کی وجہ دریافت نہ کر سکا یکا یک آپ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے تم لوگ مجھ سے بہت سوال کیا کرتے تھے اب تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو ایک شخص نے بسد احترام کہا شیخ یہ کیسا انقلاب ہے کہ آپ کل تک کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے مگر آج فرما رہے ہیں کہ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو پیر و مرشد کا اتنا احترام تو لازم ہے کہ ان کی زندگی میں مرید کسی سوال کا جواب نہ دے حضرت صحل بن عبداللہ نے فرمایا لوگوں نے اس واقعے کو اپنے ذینوں میں محفوظ کر لیا پھر جب تحقیق کی گئی مصری نے انتقال فرمایا تھا حضرت صحل بن عبداللہ رحمتاللہ نے اپنے پیر و مرشد کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب تک حضرت زنو نین مصری حیات رہے آپ نے کسی مجلس میں نہ دیوار سے پشت لگائی اور نہ لوگوں کے سامنے پون پھلائے ایک جابر حاکم عمر علیس ایک بار ایسا بیمار ہوا کہ طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے حضرت صحل بن عبداللہ سے درخواست کی آپ نے انہیت جرت مندانہ لہجے میں فرمایا دعا اس شخص کے حق میں اثر انداز ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے طائب ہو چکا ہو اس لئے تم زندگی بھر کی معصیت سے توبہ کرو پھر میں دعا کروں گا عمرو لیس نے بہاواز بلند اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہوا پھر حضرت صحل بن عبداللہ نے عمرو لیس کو مخاطب کرتے میں فرمایا اب تم ان تمام قیدیوں کو رہا کرو جو تمہارے جبر و ناروا کو برداش کرتے رہے ہیں عمرو لیس نے کسی ہیلو حجد کے بغیر تمام عصیروں کو رہا کر دیا اس کے بعد حضرت صحل بن عبداللہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دئیے اے اللہ جس طرح تُو نے اس شخص کو اپنی نافرمانی کی زلت عطا کی اسی طرح میری عبادت کی عظمت بھی اسے دکھا دے ابھی حضرت صحل بن عبداللہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ عمرو لیس نے اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بسترِ علالت سے اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے کبھی بیماری ہی نہیں تھا پھر جب حضرت شیخ رحمت اللہ رخصت ہونے لگے تو عمرو لیس نے نظر کے طور پر ایک کسیر رقم پیش کی آپ نے شانِ بے نیازی کے ساتھ نظر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عمرو لیس کے محل سے نکل کر اپنی خانکا کی طرح روانہ ہو گئے حضرت سوحل بن عبداللہ کا ایک مرید بھی آپ کے ہمراہ تھا اس نے حریصانہ لہجے میں عرض کیا شیخ اگر آپ نظر قبول فرما لیتے تو میں کرز سے سب کو دوش ہو جاتا میں اتنی معمولی رقم کس طرح قبول کر لیتا مرید کی بات سن کر حضرت سوحل بن عبداللہ نے فرمایا معمولی رقم پیرو مرشد کے ارشادِ گرامی پر مرید کو شدید حیرت تھی تو نے ابھی دولت کہاں دیکھی ہے یہ کہہ کر حضرت سوحل بن عبداللہ نے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کیا دولت اسے کہتے ہیں مرید نے نظر اٹھائی تو ہر طرف سونا ہی سونا تھا خلاق عالم نے جسے مرتبہ ادا کیا ہو اسے دولت کی تمنہ کیسے ہو سکتیا حضرت سوحل بن عبداللہ نے فرمایا روایت ہے کہ آپ پانی پر بھی اسی طرح چلتے تھے جیسے عام راستے پر کسی شخص نے کشتی کے بغیر آپ کو دریاء عبور کرتے دیکھ لیا پھر جب آپ کی اس کرامت کا شہرہ ہوا تو لوگوں نے برسر مجلس پوچھا شیخ ہم نے سنایا کہ آپ کو دریائی سفر میں کشتی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جواب میں حضرت سوحل بن عبداللہ نے فرمایا اب میں اپنی زبان سے کیا کہوں میرے بارے میں مسجد کے معزن سے پوچھ لو وہ جھوٹ نہیں بولتا پھر جب لوگوں نے معزن سے پوچھا کہ کیا اس نے حضرت سوحل بن عبداللہ تستری کو پانی پر چلتے دیکھا ہے تو معزن نے حران ہو کر کہا اس کا تو مجھے علم نہیں مگر ایک بار ایسا ضرور ہوا تھا کہ شیخ حوز پر نہاتے ہوئے فیصل کر گرنے لگے تو میں تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں تھام لیا لوگ معزن کی بات سن کر خاموش ہو گئے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو علی دکاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سوحل بن عبداللہ صاحب کرامت ولی تھے مگر خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے ایک بار حضرت سوحل بن عبداللہ کو ریگستان میں ایک شکستہ حال بڑھیا ملی آپ نے ضعیف خاتون کی مدد کرنی چاہی تو اس نے زمین سے کچھ ریت اٹھا کر اپنی مٹھی بند کر لی حضرت سوحل بن عبداللہ نے دوبارہ بڑھی عورت سے اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی مٹھی کھول دی جو سونے سے بھری ہوئی تھی پھر وہ حضرت سوحل بن عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی تم تو اپنی جیب سے رکم نکالتے ہو مگر مجھے غیب سے ملتی ہے یہ کہہ کر وہ بڑھی عورت یکا یک غیب ہو گئی پھر جب حضرت سوحل بن عبداللہ مکہ موظمہ پہنچ کر تواف کعبہ میں مصروف تھے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ بڑھی عورت بھی تواف کر رہی ہیں حضرت سوحل بن عبداللہ کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ ایک ضعیف خاتون دودھ دراز کا سفر تیہ کر کے بیتاللہ تک کس طرح پہنچی ابھی آپ سے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بڑھی عورت کی رفتار سست ہو گئی تھوڑی دیر بعد فاصلہ کم ہوا اور جب حضرت سوحل بن عبداللہ ضعیف خاتون کے نزدیک پہنچ گئے تو اس نے دیکھا جو اختیاری طور پر یہاں آتے ہیں انہیں سواری کی ضرورت ہوتی ہے اور جو استرار کی کیفیت میں سفر کرتے ہیں خدا غیب سے انہیں اسباب فراہم کرتا ہے حضرت سوحل بن عبداللہ تستری کے بہت سے اقوال مبارکہ مشہور ہیں مگر اہم اختصار کے سبب چند اقوال ہی تحریر کرتے ہیں مگر ہم اختصار کے ساتھ چند اقوال ہی پیش کرتے ہیں تاکہ ناظرین حضرت منصور حلاج کے پہلے پیر و مرشد کے قید و نظریات سے اگاہ ہو سکیں آپ نے فرمایا جس وجد و حال کے لیے قرآن و حدیث میں دلیل موجود نہ ہو وہ لگو اور باطل ہے ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا دوسروں کی بانسبت عالم کا درجہ زیادہ بلاند ہے مگر عالم کی شناخت یہ ہے کہ روزِ ازل جو مقدرات تیہ ہو چکے ہیں ان پر مطمن اور خوش رہے پھر فرمایا کہ علماء کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلا وہ عالم جو اپنے علمِ ظاہری کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دے دوسرا وہ عالم جو علمِ باطنی کو اہلِ باطن کے روبرو بیان کر دے اور تیسرا وہ عالم جس کے علم کو اس کے اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو ایک بار فرمایا سب سے بڑی معصیت جہالت ہے حضرت سوحل بن عبداللہ کا مشہور قول ہے کہ اسلام کے زیری اصول تین ہیں عمال میں سرورِ کونائن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتباہ کرنا دوسرا رزقِ حلال کا استعمال کرنا اور تیسرا اپنے قول و فیل میں اخلاص پیدا کرنا ان اقوالِ مبارکہ کی روشنی و اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سوحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ اپنی تمام تر روحانیت کے باوجود جس قدر باہوش بزرگ تھے حضرت حسین بن منصور سب سے پہلے اسی مرد جلیل کی صوبتوں سے دو سال تک فیض یاب ہوئے پھر ایک دن تستر کے باشندوں نے دیکھا کہ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد کی خانقہ سے نکل کر بسرا کی طرف روانہ ہو گئے اب انہیں نئے مرشے یا شیخ کی تلاش تھی لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو نہید پرسوز لحظے میں فرمایا یہاں میرے قلب کو سکون حاصل نہیں ہوا دراصل حضرت حسین بن منصور فطرتن ایک بے قرار طبیعت کے مالک تھے اس لئے حضرت سوحل بن عبداللہ تستری کی صوبتوں سے پرسکون نہ ہو سکے اور اس وقت حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی عمر بھی صرف اٹھارہ سال تھی شاید اسی نوع عمری نے انہیں کسی ایک جگہ چین سے نہیں بیٹھنے دیا تو ناظرین یہ حضرت منصور حلاج کے پہلے پیرو مرشد تھے جن کی زندگی کے حوالے سے بتایا اور انہوں نے اپنے نفس کے خلاف کس طرح جنگ کی اور پھر ان کے اقوال بھی آپ کے سامنے پیش کیے اور اب تیسری قسط میں ہم حضرت منصور حلاج کہاں پہنچے اور پھر انہوں نے کون سے ولی اللہ کی خدمت میں پیش ہو کر ان کی خدمت کی اور وہاں سے نور بصیرت حاصل کیا وہ بیان کریں گے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ